موسیقی 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 شیف میں کیوب کو چوز کروں گا اگر میں نے بوٹل بنانی ہو تو میں بیسق شیپ میں سیلنڈر چوز کروں گا اس پوائنٹ آف ٹائم پر اگر آپ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کونسا موڈل بنانے کیلئے آپ کو کون سی بیسک شیپ چوز کرنی ہے تو ڈانٹ ورئی بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کے لئے اگر آپ کو دور اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی بھی 3D models Н kosten ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ سیکھ جاؤ گے نیکس جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے اوبجیکٹ موڈ اور ایڈٹ موڈ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لو کہ بلینڈر میں کسی بھی اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے اگر آپ کی بورڈ سے ٹیپ بٹن کو دباتے ہو تو آپ اس اوبجیکٹ کے ایڈٹ موڈ میں آ جاؤ گے جیسے کہ میں نے یہاں سے کیوب کو سلیکٹ کیا اور ٹیپ بٹن دبایا تو اسی کے ایڈٹ موڈ میں آ گیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایڈٹ موڈ اب دوبارہ سے ٹیپ کو دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں لکھا آ گیا اوبجیکٹ موڈ یعنی کہ ٹیپ کی پریس کر کے آپ کسی بھی اوبجیکٹ کے ایڈٹ موڈ میں جا سکتے ہو اور ایڈٹ موڈ سے واپس اوبجیکٹ موڈ میں بھی آ سکتے ہو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ایڈٹ موڈ میں جانا ہی کیوں ہے اور ایڈیٹ موڈ سے واپس اوبجیکٹ موڈ میں کب اور کیوں آنا ہے دیکھو بلینڈر میں 3D موڈلز بنانے کے لیے بلینڈر کا اوبجیکٹ موڈ ہمیں لیمیٹڈ کنٹرولز پروائیڈ کرتا ہے جبکہ بلینڈر کا ایڈیٹ موڈ کوئی بھی شیپ بنانے کے لیے ہمیں فل کنٹرولز پروائیڈ کرتا ہے نہیں سمجھ آئی چلو ایک اگزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں لیکن اس اگزیمپل سے پہلے تین چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لیے پہلے وہ تین چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے اس کیوب کو سیلیکٹ کیا اور ٹیپ دبا کے اس کے ایڈیٹ موڈ میں آ گیا ایڈیٹ موڈ میں آتے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس 3 سیلیکشن موڈز کی آپشن آ گئی نمبر 1 ہے ہمارے پاس ورٹیکس سیلیکشن نمبر 2 ہے ہمارے پاس ایچ سیلیکشن اور نمبر 3 ہے ہمارے پاس فیس سیلیکشن کی بورڈ پر یہ جو 1,2,3 بٹن ہے ان کے ذریعے آپ ان سیلیکشن موڈز میں سوچ بھی کر سکتے ہو 1 دباؤگے تو ورٹیکس سیلیکشن موڈ میں آ جاؤگے 2 دباؤگے تو ایچ سیلیکشن موڈ میں آ جاؤگے 3 دباؤگے تو فیس سیلیکشن موڈ میں آ جاؤگے اب سمجھنا یہ ہے کہ ورٹیکس, ایچ اور فیس یہ تینوں چیزیں ہیں کیا سب سے پہلے تو میں نے کی بورڈ سے 1 پریس کیا I repeat 1 پریس کیا نہ کہ numpad 1 1 پریس کرتے ہی میں ورٹیکس سیلیکشن موڈ میں آ گیا اب کیوب کے کورنر پر یہ جو ڈاٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو ورٹیکس بولا جاتا ہے اگر ایک ڈاٹ پر کلک کر کے آپ نے ایک ڈاٹ کو سیلیکٹ کیا تو it's mean آپ نے ایک ورٹیکس کو سیلیکٹ کیا but اگر آپ نے ایک ڈاٹ کو سیلیکٹ کر کے shift دبا کے دوسرے ڈاٹ کو بھی سیلیکٹ کیا تو it's mean آپ نے دو ورٹیکسز کو سیلیکٹ کیا یعنی کہ ایک ڈاٹ کا مطلب ہے ورٹیکس اور ایک سے زیادہ ڈاٹ کا مطلب ہے ورٹیکسز اس کے بعد کی بورڈ سے 2 پریس کر کے میں ایج سیلیکشن موڈ میں آ گیا اب یہ جو کیوب کے ایجز ہیں ان کو ہی ایج بولا جاتا ہے ایک ایج کو سیلیکٹ کرو گے تو it's mean ایک ایج اور shift دبا کے اگر ایک سے زیادہ ایجز کو سیلیکٹ کرو گے تو it's mean ایجز اس کے بعد کی بورڈ سے 3 بٹن پریس کر کے میں face selection موڈ میں آ گیا اور یہاں آ کر کلک کیا تو کیوب کی یہ والی ساری سائٹ سیلیکٹ ہو گئی کیونکہ یہی تو اس کیوب کا فیس ہے یہ بھی ایک فیس ہے اور یہ بھی ایک فیس ہے اب اگر آپ کسی ایک فیس کو سیلیکٹ کر رہے ہو تو it's mean آپ نے فیس سیلیکٹ کیا لیکن اگر آپ shift دبا کے ایک سے زیادہ فیسز کو ایک ساتھ سیلیکٹ کرو گے تو it's mean آپ نے different faces کو سیلیکٹ کیا i hope کہ یہاں تک آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ vertex اور vertices کیا ہیں edge اور edges کیا ہیں face اور faces کیا ہیں اور ان کے selection mode میں کیسے switch کرنا ہے vertex mode میں رہتے ہوئے آپ face select نہیں کر سکتے اور edge selection mode میں رہتے ہوئے آپ vertex select نہیں کر سکتے اور modeling کرتے وقت کب آپ نے vertex select mode میں جانا ہے کب edge select mode میں جانا ہے کب face select mode میں جانا ہے یہ آپ کو آگے چل کے 3D models بناتے وقت خود ہی سمجھ آ جائے گی تھوڑی دیر پہلے object mode اور edit mode کی بات کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ object mode ہمیں limited control پروائیڈ کرتا ہے جبکہ edit mode ہمیں full control پروائیڈ کرتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں example کے ذریعے آپ کو edit mode کی power دکھاؤں سب سے پہلے میں فائل میں گیا new میں گیا اور یہاں جنرل پر کلک کر کے don't save پر کلک کر دیا تو میرے سامنے ایک new blend فائل اوپن ہو گئی 3D viewport میں سائٹ پر کلک کیا تاکہ cube ڈی سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد shift دبا کے کیمرہ اور لائٹ کو سیلیکٹ کیا اور delete دبا کے delete کر دیا اب یہ جو cube ہے اس cube سے میں نے سمارٹ فون کی شیپ بنانی ہے اس کے لیے میں نے cube کو سیلیکٹ کیا کی بورڈ سے numpad ون پریس کیا اور front orthographic view میں آ گیا s دبا کے z دبا کے اسے z ایکسس پر سمارٹ فون کے basic shape کے مطابق تھوڑا سا بڑا کر لیا سکرول کر کے 3D viewport میں zoom in کیا اب front side سے میرے سمارٹ فون کا shape سیٹ ہو گیا اس کے بعد numpad 3 دبا کے side orthographic view میں آ گیا اور یہ green والی لائن دیکھ کے مجھے پتا چل گیا کہ side سے میں نے اسے y ایکسس پر پتلا کرنا ہے اس لیے cube کو سیلیکٹ کر کے s دبا کے y دبا کے سمارٹ فون کی thickness کے مطابق میں نے اسے پتلا کر دیا اب اگر alt دبا کے میں 3D viewport میں rotate کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس سمارٹ فون کا basic shape آ گیا لیکن سمارٹ فون corner سے ایسا تو نہیں ہوتا corner سے اس کے edges round ہوتے ہیں بس یہیں آ کے ہمیں مزید control کی ضرورت پڑتی ہے اب میں نے اس کے edges کو round کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس shape کے edges کو select کر کے edit کر سکوں اس لیے مجھے اس shape کے edit mode میں جانا ہوگا اور edit mode میں جا کے full controls کے ساتھ اسے اپنی مرضی کے مطابق edit کرنا ہوگا اس لیے میں نے اس shape کو select کیا tab دبا کے edit mode میں گیا edit mode میں آنے کے بعد side پر click کیا تاکہ سب کچھ ڈی select ہو جائے اس کے بعد کی بورڈ سے two press کیا اور edge selection mode میں آ گیا edge selection mode میں آنے کے بعد zoom in کر کے اس edge کے پاس آ گیا اور اس corner والی edge کو select کیا دیکھو یہ edge select ہو گئی اس کے بعد zoom out کیا دوسری edge کے پاس جانے کے لیے 3D viewport میں rotate کیا zoom اور move کر کے دوسری edge کے پاس آیا اور shift دبا کے دوسری edge پر click کر کے اسے بھی select کر لیا اوپر والی دونوں edges select کرنے کے بعد اب میں نے نیچے والی دونوں edges کو select کرنا ہے اس لیے 3D viewport میں move اور rotate کر کے نیچے والی edge کے پاس آ گیا اور shift دبا کے اس edge پر click کر کے اسے بھی select کر لیا دوبارہ سے 3D viewport میں rotate اور move کر کے اس last والی edge کے پاس آیا اور shift دبا کے اس edge پر click کر کے اسے بھی select کر لیا اب zoom out کر کے 3D viewport میں rotate کر کے دیکھا تو چاروں ایجز میں نے سیلیکٹ کر لی اگر آپ سے 3D viewport میں روٹیٹ اور موو نہیں ہو رہا تو its mean پچھلے لیسنز میں آپ بنک مار کے آئے ہو اس لیے واپس جاؤ اور پچھلے لیسنز ریپیٹ کرو with practice اس کے بعد numpad 1 پریس کیا اور فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا کی بورڈ سے پریس کیا Ctrl B اور ماؤس کو اتنا موو کیا تو دیکھو ایجز کیسے بیول ہو رہے ہیں کلک کرنے سے پہلے ماؤس کے سکرول کو 6 ٹائم سکرول کیا 1 2 3 4 5 6 تو دیکھو کارنر راؤنڈ ہو گئے اپنی مرضی کا شیپ اچیو کرنے کے بعد left click دبا دیا اور tab دبا کے edit mode سے object mode میں آ گیا all دبا کے 3D viewport میں rotate کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اس شیپ کے کارنرز کو میں نے edit mode میں جا کے راؤنڈ کر لیا میری آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ blender میں object mode ہمیں limited controls پروائیڈ کرتا ہے اور edit mode ہمیں full controls پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی جانا کہ vertex اور vertices edge اور edges face اور faces کیا ہوتے ہیں اور کیسے 1,2,3 دبا کے vertex, edge اور face selection mode میں سوچ کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ edit mode میں میں نے آپ کو یہ بھی سکھایا کہ control B دبا کے edges کو bevel کر کے round shape کیسے دینی ہے control B shortcut کی note کر لینا بیول کرنے کی اور 1,2,3 shortcut کی note کر لینا vertex, edge اور face selection mode میں switch کرنے کی next ویڈیو میں ہم blender کی vertex size کو increase کرنا سیکھیں گے اور کچھ new 3D modeling commands بھی میں آپ کو بتاؤں گا موسیقی 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 موسیقی